ویلکم بیک میں ہوں آزم فاروقی آپ کی سکرین پر جو ایک پروڈکٹ کا اینی میڈیشن کا ایک لیبل نظر آ رہا ہے ایک باکس نظر آ رہا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بنتا کیسے ہے اور میں نے اس کو بنیا کیسے ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جائیں گے ہم ریٹنگل ٹرو میں ریٹنگل ٹرو جانے کے بعد اس کو ڈریک کر لیتے ہیں ایک سائز دنگی حاصل سے 1.3 one point three one point three and two point six to five چیز کا سائز ہو جائے گا اس کو کنٹرل دبا کر اس سکر دیں گے موجود رائیٹ پریس کریں گے کنٹرول دبا کر پلٹیں گے اس کا موجود رائیٹ پریس کریں گے تو کر دیں گے کنٹرول آر کٹرول آر کٹرول آر جس کا چار جو ہمیں کوپی چاہیتا ہو گیا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو فو یعنی اس کا ہمارے چوتھا ہی حصہ جائے کرنے کے بعد یہاں پہ کریں گے آپ کرنے کے بعد یہاں پہ کریں گے آپ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کا ہم سٹریچر بولے یا خاکہ بولے جو بھی کہیں ہم ریلڈی کر رہے ہیں ہاں آنٹوٹ بولے ڈس کو میک ن spann کیوں کرنا ہے کہ کانٹڑل کیو کانٹول کیو کرنے کے بعد بعد ہم جانگی شیفیں مشکل نے کے بعد یہاں سے جو ہمیں ہمکنسے اے ڈ اٹھ لوٹ کرنا ہے говоря ڈک ہے کہ آپ یہاںие ڈ اوپر کرتے گے ڈک کہ آپ یا دن ہیں ڈ کرتے ہیں کمہ جائیں گے ڈڈ مئے ٹک میں زیرو پائنٹ زیرو سکس کرنا دیں اس کو ٹھیک ہے زیرو سکس او کے بعد کیا کریں گے ہم جائیں گے یہاں سے شیف ٹول میں اس کے بعد اس دونوں کو دنوں کو ہیلٹر کریں گے لیفٹ اور ایک کر دیں گے اس کو رائٹ ٹھیک یہ اس طریقے سے اس کا یہ ریڈیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد اس کو اس طرف کر دیں گے بس یہ جب آپ کوپی کریں گے اس کو بولڈم کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کنٹرل دبا کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ سٹریکچر ہو جو ریڈی ہو رہا ہے اب کہ کرنا ہے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد ہمیں اوپر کر دینا ہے یہاں پہ چاہے ہاں پہ ہمیں پڑھ دینے 0.125 یعنی ایک صود دینا ہے اس کے ٹھیک ہے اس کو ٹاپ کرنا ہے کرنے کے بعد چاہے تو ہم اس کو اس سے ڈیم کر سکتے ہیں یا ایسے چھوڑ سکتے ہیں میں نے ڈیم کر دیا اس کو کنٹریل کیوں کریں گے یہاں سے جائیں گے ہم ایڈ نوڈ میں یہاں پھر ہم اس کو ایسے ایک نوڈ یہاں لیتے ہیں یہاں سے ایک نوڈ لیں گے اس کو انتر کر دیں گے ایسے اور یہ زیادہ ہوا رہا ہے اس کو یہاں پہ تھیلی کر دیں گے یہ 0.03 کر دیں گے اس کا ہاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے ہاف اس کو یہاں سے سوری اس کو یہاں سے اگر اس طریقے سے ریڈیو کا ملتے ہیں اب ہم کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن تپریس سیٹھ کا ہم لیں ہ Richtung دیے یہ اسے باہت سہالاد那麼 On Nhئyt ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اس منزیڈ کرناتا ہے جو ہم ڈیزائن کرنے تمہار س attacked جب کھونے دید آدم کن رائے ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم لے آتا ہاں ہے یہاں پہ ہاپ پہ لے آتے شاید چاہتے ہیں جاeu چاہتے ہیں آن ہے ٹھیک ہے ہے اس کو ہاپ بھی لیتے ہیں آپ پہ لیتے ہیں حکم ہم آرے ہیں اس کو آرے ہیں کنا کونٹل کیوں کونٹل کیوں کرنے کے بعد ہم کیا کرنا ہے اس میں ہوسکتے ہیں اس کو ہوسکتے ہیں اس کو ہم نیچے لکھا جائیں اس میں quienک میں اپس کی نشور کریں ہیں اس میں اگل پر ہمیں اس نوڈ کو اور اوپا لگا جانا ہے کہ میں نے کافی نیچے دیا ہے یہ کافی ہے اس طریقے سے اس کے اندرہ میں کل کر دینا ہے سیان مطلب ٹھیک ہے اس کا آؤٹر نن کر دینا ہے نن کرنے کے بعد اس کا اس کو نیچے کر دیں گے اور اس کو جو اوپا کر دیں گے اس طریقے سے آپ کیا کرنا ہے کو بھی کرنے کے بعد اس کو اوپا کر دیں گے اس کا اندر کر دیں گے 20% گرے یہ بھی 30% سیئے ٹھیک ہے تک نظر بھی آئے اب جب میں یہ لیف لے رکھا ہے وہ بھی انٹرینٹ سے اس کو اپا کریں گے ہاں سے جائیں گے اپا کریں گے اپا کریں گے ہمارا یہ لیف پلا ہوگا کہیں گے اس کو ٹریس کریں گے لینے کے بعد ہمیں ڈی ہے تو یہ لیف ہے ٹھیک وہ ضرم ہے ہم نے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ہمیں سی ڈے لے آتے ہیں اس کے بعد اس کو ہمیں آجا جائیں گی کنامت ڈریس مٹو کٹ میں ہو چکا گے ہمیں چکا ہمیں ہمیں فترست میں اور آجا جائیں گے ہمیں آجا جائیں گے لائن آجا میں اور اس کو لیتے ہیں ٹھیک اس طریقے سے رکھ کر دیں گے ٹرین سو پڑ آگیا اب اس کو جب اب جو کیا کرنا اس کو انگروز رکھander اس پر چھوٹا کر لیکننے کے بعد اس کو چھوٹا کر دے ہیں اس کو چھوٹا کرنا کے بعد یہاں پہ لیں جاء کیلئے اس کو گروپ کر لیتے ہیں بلو جانا یہاں سے پہلیں کر دیں گے اس کو کمبائنی ہو کر دیں گے اس طریقے سے مینس کا لوگو اس طریقے سے بنا رہے ہیں جو سیم پدر ہے سیم پدر کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب جو میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں ٹائپ کر رکھتا ہوں اس طرح میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں تاکہ مجھے بڑا بڑا ٹائپ کرنا نہ پڑے ٹھیک ہے اس کو سنٹر کر دیتے ہیں اور اس کو اوپر لکھا جائیں گے یہاں پر اس طریقے سے آئے گا یہ ٹائپ تو آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں اس میں کچھ ٹائپ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس کو بھی ہم لے آتے ہیں اور اس کو سنٹر کر دیتے ہیں اور شیفٹ پی جب کر دیتے ہیں کیونکہ باکس میں جو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ سائز ہی ہے ڈیزائن اپنا معنی رکھتے ہیں جو سائز جو ہوتا اس کو ڈائیٹ گڑی کی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے گروپ کر لیں گے اس کو گروپ کر لیں گے گروپ کرنے کے بعد اس کو ہمیں یہاں پہ اس طریقے سے لے آنا ہے تو یہ دور سائیڈ کا ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہمیں سیم کدر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا ہے ہمیں یہ اس کو آپ کو ڈائپ کر کے ملی جائے گا یہ آپ ڈائپ کر سکتے ہیں آپ کوئی چیز نہیں ہے میں ایک چیز کے اندر جو ہوا بتا جاؤں ہوں یہ باکس میں نے ہسے ٹنگر ٹوز لیا ہے اس طریقے سے لینے کے بعد اس کے اندر جو میٹر لگا کے اس میٹر میں میں نے اس طریقے سے کلر کر کے آؤٹلین میٹر کو جائے میں نے وائٹ کر رکھا ٹھیک ہے اس طریقے سے سائیز باکس لے رکھا بس اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ سیم چیز کو ہم کوئی کر کے یہاں لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمیں کلر کرنا ہے سیم کلر ٹھیک ہے آؤٹلین اس طریقے سے ایک یوں اس کو رگز کو وہاں روٹہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب جو ہمیں کیا کرنا رہا ہے ہمیں نیچے جو ایک دکھ رہا ہے یہ سنٹر نہیں آیا اس کے دونے سنٹر نہیں آیا اس کے اندر آئے گا ایک کٹنگ تو ہم کیا کریں گے ہمیں یہاں سے راون کر دینا ہے کارنر کو کرنے کے بعد اس کو ہمیں نیچے کر کے اس کو یہاں سے کر دینا ہے ٹرینک اس کا خلقہ ہو جائے گا اس طریقے سے اس کا ڈائی بنے گا ٹرینک کرنا ہے ہم نے یہاں سے ہلکہ کلر بھی ہمیں اس کو یہاں پر ڈال سکتے ہیں ہمیں یہاں پر ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ باقی رہے ہیں نہیں دیزائن جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ڈیزائن ہمارا کام پسند آتا ہے اگر آپ کو مجھ سے پوچھنا ہو یا کچھ جاننا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں انسکرام پر فولو کر کے وہاں میسیز کر سکتے ہیں